نمسکار میں ہوں راحل راجپوت رامپور سے بڑی خبار جیل میں آزم کی نئی پہچان آزم کی نئی پہچان قیدی نمبر تین سو اٹیس عبداللہ کی نئی پہچان قیدی نمبر تین سو اٹیس تنجین فاتحہ کی نئی پہچان قیدی نمبر تین سو چالیس تو رامپور جیل میں آزم کی نئی پہچان قیدی نمبر تین سو اٹیس عبداللہ کی نئی پہچان قیدی نمبر تین سو اٹیس آزم کا نیا ٹھکانہ رامپور جیل آزم کی نئی پہچان قیدی نمبر 338 عبداللہ کی نئی پہچان قیدی نمبر 349 تنزین فاطمہ کی نئی پہچان قیدی نمبر 340 آزم خان کا چھاتر راجنیتی سے شروع ہوا سیاسی کریئر اب ڈھلان پر آ گیا ہے پچھلے تین سال سے لگتار آزم خان سیاسی ویروتیوں کے ایسے نشانے پر آ گئے ہیں کہ وہ سنبھل نہیں پائے کبھی ان کے نام کی توتی بولتی تھی ایس پی سرکار میں وہ مینی مکھے منتری کے روپ میں بھی پرسیت تھے ہوئے چالیس سال کے سیاسی سفر میں حالاکہ انہوں نے کئی سیاسی اتار چڑھاو دیکھیں لیکن اب ایسا بھی دیکھنا ہوگا شاید اس کی کلپنا تو خود آزم بریوار نے بھی نہیں کی ہوگی دو جن میں پرمان پترے کے بامنے میں عدالت نے انہیں سات سال کی قید کی سزا سنا چکی ہے آزم خان کو رامپور جیل میں قیدی نمبر 338 بنایا گیا ہے ان کے بیٹے عبداللہ آزم قیدی نمبر 349 ہے اور پتنی تنزین فاطبہ قیدی نمبر 344 ہے دو جن میں پرمان پترے میں سات سال کی سزا ملنے کے بعد آزم خان اور ان کے پریوار کا پہلا دن سامان گے قیدیوں کی طرح گزرا تینوں کو جیل پریشاسن کے طرف سے کمبل کپڑے اور برطن دیے گئے اور انہوں نے عام قیدیوں کی طرح بنے کھانے بھی کھایا یہ جیل کے اپنی ویبستہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بھی بندی آتا ہے تو اس کو ایک سیریل کرم میں ہم لوگ رکھتے ہیں تو اگر آپ اس کرم کی بات پوچھ رہے ہیں تو یہ ہے کہ یہ 339 440 نمبر پر ان کا نمبر آتا بندیوں کے جیسا جو پروسیدر ہوتا ہے وہ فالو کیا گیا تھا ان کو ڈاکٹر سے جیل کے جو چکستک ہوتے ہیں ان سے ان کا چکستک کی پریشن کرایا گیا تھا سواس کی ستی ان کی دیکھی گئی ان کے جو سامان سواس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں بلیڈ پیشہ سگر آدھی ان سب کی جانچ کروا لی گئی ہیں جو کہ ابھی سامان نے پائے گئے ہیں اور ان سے ان کی میڈکل ہسٹری کے بارے میں بھی چکستک نے سوال کر لیے تھے رامپور جیل کے پروش بیرک میں آزم خان اور عبداللہ آزم بند ہیں جبکہ پتنی تنظیم فاطمہ مہیلہ بیرک میں ہیں تینوں کو ہی عبداللہ آزم کے دو جن میں پرمان پتر کے باملے میں ساتھ ساتھ سال کی سزا ہوئی ہے رامپور جیل میں آزم خان کے آنے اور ان کے بعد یہاں کی سمویدن شیرتہ بڑھنے کو لے کر جیل پرشاستن نے اپنے ریپورٹ شاستن کو پھیج دی ہے پیلار ان کو سامانے بندیوں کے ساتھ رکھا گیا ہے ابھی جیل کے اندر ایسا کوئی سیکیورٹی انپورڈم کو نہیں ملا ہے جس کی وجہ سے ان کو کسی ویشیس الگ انکلوزر میں سب سے الگ رکھنے کی کوئی آوشکتہ ہو الگ ہم لوگ سرکشہ کے ابھی سبکشہ کر رہے ہیں اور اچھا دیکاریوں کے بھی سنگیان میں اچھیجے ہیں اگر اوپر سے کوئی نردیس پرابت ہوتا ہے کہ ان کے لئے کوئی بسیس ورکشہ انتجام کرنے ہیں تو اس پہ الگ سے ویچار کیا جائے گا اگر وائز ابھی تک تو سامانے بندیوں کے ساتھ جیسا جو کچھ پروسیزر ہوتا ہے وہی ان کے ساتھ رکھیں ان کو سامانے بندیوں کے ساتھ ہی رکھتا ہے عبداللہ آزم کے دو چن میں پرمان پتر کا مقدمہ بیچ پہ ویدھاگ آکاش سکسینہ نے سال 2019 میں رامپور کے کنجتھانی میں درج کر آیا تھا جس میں آزم خان اور ان کے بطنی اور بیٹے تینوں کو آروپی بنایا گیا تھا اس باملے میں تینوں کو دوشی پایا اور سزا بھی سنا دی اور اب یہ تینوں رامپور کے زلہ جیل میں بند ہیں ٹی نیوز اسٹیپ